کیسے کوئی ایک لڑکی جو ہے اس وجہ سے یونیورسٹی میں آتی ہے کہ صرف لڑکیوں کے ساتھ پڑے کیسے وہ ایک ٹرانس وومن جو ایک بیالوجیکل مرد اس کے بعد ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکیں یا اس کے ساتھ کوئی بھی چیز وغیرہ شیئر کر سکیں اس ایجنڈے کو بجائے کہ ہم پاکستان میں لے کے ہیں بلکہ اس کو پاکستان سے باہر پوش کرنا چاہیے مرد ہے وہ لڑکی بن کے آکر بیٹھا ہوگا تو پھر ہوگا تو وہ مرد ہی نا تو پھر کیسے ہم لوگ لڑکیوں جو ہوں گے اپنے پرابیٹ پلیسیز ہوں گے ان کو کسی لڑکے وغیرہ کے ساتھ یا مرد وغیرہ کے ساتھ شیئر کر سکیں عوام سٹوڈنٹس پیرنٹس کوئی بھی ٹرانس جنڈر ایجنڈا ایجنڈا کو پاکستان میں نہیں چاہتا یہ کام حکومت کر رہی ہے مطلب میری تو یہ ہی ہے کہ سب پیرنٹس کچھنا چاہیے اس کے بارے میں اویرنس ان کو ہونی چاہیے کہ اگر اپنی بچیوں کو وہ بیج رہے ہیں تو مطلب ان کو چیک کرنا چاہیے کہ وہاں پر ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے یا نہیں اور ان کے حافظ کو آواز اٹھانی چاہیے دنیا کا ایسا کوئی میڈیکل سرٹیفیکیٹ ہی جو مرد کو ایک عورت بنا سکے سو ٹرانس جنڈر کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ اس بیسلس اسلام علیکم ناظرین سیالکورٹ پلس کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن حمزان ناظرین سال دوہزار اٹھارہ کے اندر ٹرانس جنڈر ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس کا ایکٹ پاس ہوتا ہے اور اس ایکٹ کے اندر ٹرانس جنڈر کے جو رائٹس ہیں انہیں محفوظ کیا جاتا ہے دوہزار بیس میں الجزیرہ نے خبر شایع کی کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس نے پاکستان کو یہ عزاز بخشا ہے کہ وہ پہلے ممالک میں سے ہیں جنہوں نے ٹرانس جنڈر کے رائٹس کو محفوظ کیا ہے اس کا کافی شدید رد عمل بھی سامنے آیا اب یہ ٹرانس جنڈر جو ہے اس کے اندر ایک شک رکھی گئی جس کے اندر یہ تھا کہ جو ٹرانس جنڈر ہے وہ اپنا جنڈر اپنی مرضی کے مطابق ناظرہ کے اندر چینج کروا سکتے ہیں تو اسی اسنا کے اندر ٹرانس جنڈر کو اب وومن یونیورسٹیز کے اندر بھی رسائی حاصل ہو چکی ہے تو پاکستان کے اندر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں ہماری سیالکورٹ کی جیسی یونیورسٹی بھی شامل ہے اس کے اندر بھی ٹرانس جنڈر کو داخلے کی اجازت مل چکی ہے چلیے بات چیت کرتے ہیں یہاں کی طلبات سے بھی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چلے الحمدللہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہویا ہے جس میں جیسی بھی یونیورسٹی شامل ہے تو اس کے بارے میں بتائیں آپ تھوڑی ہمیں ایکسپلینشن دیں جی ٹونٹی ایٹین میں ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے مطابق وہ لوگ جو سیلس پرسیف جنڈر رکھتے ہیں یعنی کہ جن کو صرف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا فلان جنڈر ہے فلان جنڈر ہے ان کو ہمارے ملک نے ریکنگنائز کیا تھا اور ان کے رائٹس دینے کی بات کی تھی اور اب سال چند سال گزرنے کے بعد حالت یہاں تک پہنچکی ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹیز میں آگئے ہیں ومن یونیورسٹیز میں ٹرانس جنڈر کا ایڈمیشن کیا جارہا ہے جس میں ہماری یونیورسٹی بھی شامل ہے جسی ومن یونیورسٹی سے آل کورٹ اور ٹرانس جنڈر سے مراد ٹونٹی ایٹین کے بل میں لکھا ہے کہ وہ انسان جس کا سیلس پرسیف جنڈر ہے یاιαنگ کی اگر کوئی مرد ہے وہ سیلس محسوس کرتا ہے کہ وہ عورت ہے تو وہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اس ایکٹ میں جو میڈیگل ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی ہیں جی ایکٹ میں تو نہیں ہیں میڈیگل ریکوارمنٹس لیکن ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد جو یونیورسٹی نے کیا زیسے ہی یونیورسٹی نے ٹرانس جنڈر کا ایڈمیشن الوقع کیا سٹ pearlsنٹس نے ریاکشن تو کیا اس ریاکشن کے ردی عمل میں یونیورسٹی نے اب میڈیکل کا سرٹیفیکٹ بھی لکھا ہے لیکن باقی اور یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جن میں ابھی تک یہ ریکوائر نہیں ہے میڈیکل سرٹیفیکٹ کینان آپ جانتے ہوگے کہ دنیا کا ایسا کوئی میڈیکل سرٹیفیکٹ ہی جو مرد کو ایک عورت بنا سکے سو ٹرانس جنڈر کا میڈیکل سرٹیفیکٹ اس بیسلس آپ کے کالج میں ابھی تک کوئی ایسا کیس ریجسٹر ہوا ہے یہ بات تو ابھی ہمیں نہیں معلوم یہ آثورٹیز کو بتا ہوگا کہ ایسا کیس ریجسٹر ہوا یا نہیں ہوا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسا کیس ریجسٹر ہوا یا نہیں کیونکہ راستہ کھل گیا کال کو کوئی بھی کیس ریجسٹر ہو سکتا ہے وہ اگر اس یونیورسٹی میں انٹر ہو جاتا ہے تو بھئی کچھ ہوگا جو آج یورپ میں ہو رہا ہے جو آج بحال پر یونیورسٹی میں بھی ہو رہا ہے تو آپ کی جو مینجمنٹ ہے اور جو سٹاف ہے سارا تو وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے مینجمنٹ اور سٹاف کی صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں گے ہم صرف وہ کہیں گے جو ہمیں حکومت کہہ گی وہ کرے گی اور حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پسلے پانچھے سالوں سے لگا تار لگا تار ترانس جنڈر الگی بیٹی کیو ایجنڈا کو پرموٹ کریے وہ اس کو روکنے کے وائز سے کچھ بھی نہیں کری بلکہ جو حکومت ہے وہ اس کو پرموٹ کرنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کریے اور سب سے زیادہ اہم کردار ادا کریے کیونکہ عوام اس کو نہیں چاہتی عوام سٹوڈنٹس پیرنٹس کوئی بھی ترانس جنڈر الگی بیٹی کیو ایجنڈا کو پاکستان میں نہیں چاہتا یہ کام حکومت کر رہی ہے اور جنیورسٹیز کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں اوپر سے آرڈر آئیں گے تو اس میں جو سٹوڈنٹس ہیں میجورٹی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں میجورٹی سٹوڈنٹس زیادہ تر سٹوڈنٹس کو اس بارے میں علم نہیں لیکن جیسے سٹوڈنٹس کو علم ہوتا ہے ان کو اس حوالے سے خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ یہ خواتین کے تحفظ کا مسئلہ ہے یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے سٹوڈنٹس آر ویڈی ایکٹیو پاکستان میں رہتے ہیں جس کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام میں الگ بیٹی کیو ایجنڈا ٹرانس جنڈر ایجنڈا اس کی کوئی گنجاہش نہیں ہے اور ہمارا حکومت سے یونیورسٹی سے عوام سے ہر ایک سے یہی مطالبہ ہے کہ اس ایجنڈے کو بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں لے کے ہیں بلکہ اس کو پاکستان سے باہر پوش کرنا چاہیے اور اس کو ہماری سٹوڈنٹس سے اور ہمارے پیرنٹس کے ہر قسم کے انسان کی زندگی سے بلکل ختم کریں ابھی تک اس کی اویرنیس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہو کالیج یونیورسٹی کے اندر یہاں اوورال جی اس کی اویرنیس کے لیے فی الحال ہم لوگ جو سٹوڈنٹس گروپ ہیں ان میں اس خواہ سے بات چیت کر یہ اس خواہ سے بہت جلد ہمارا ایک پبلک ایونٹ ہونے والا ہے سیالکورٹ میں پبلک ایونٹ جس میں ہم پبلک پٹیشن فائل کریں گے اس ایجنڈا کے خلاف فرانسینڈر ایک ٹونٹی ایٹیم کے خلاف پبلک پٹیشن فائل کریں گے انشاءاللہ ابھی تک آپ نے اس کی پروہیپشن کے لیے کیا کیا اقدامات کی ہیں ابھی تک تو ہم لوگوں نے یونیورسٹی کو بی سی کو وائس چانسلرز کو یونیورسٹی کے اوثورٹیز کو میلز کی ہیں ان سے جا کے بات کیا ہے اس مسئلے کے حوالے سے اور ان کو اس کے ریپرکشنز کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا فیوچر میں نظہل کیا ہے اس کا کوئی آپ کو بینیفٹ بھی ہوا ہے یا آپ یہ سیپ ٹرینڈنگ ویہر آئی ہوئی ہے یا میلو گہ ربیج یہ ہے ادھر سے کوئی جواب ملا جی اس کا بینیفٹ ہوا ہے کیونکہ دیسے ہم نے کہا کہ باقی یونیورسٹیز میں بھی ہوا ہے پاکستان کی پانچ اور یونیورسٹیز میں یہ کام ہوئے لیکن وہاں پر عوام نے وہاں پر سٹیڈنٹس نے شور نہیں مچایا اور وہاں پر ابھی بھی میڈیکل ریکوائر نہیں ہے لیکن ہماری یونیورسٹی میں جب سٹیڈنٹس نے شور مچایا سٹیڈنٹس نے اپنا رییکشن شو کیا تو ایک میڈیکل رکھا گیا اب اس میڈیکل میں اتنی طاقت اگر یہ میڈیکل کو ہم بہت اچھے سے لے کے جال سکتے ہیں تو یہ پاسیبل ہے کہ ٹرانس جنڈر میں سے انٹر سیکس جو کہ بیزرونگ پیپل ہے ہم ان کو ایکسٹریکٹ کر سکیں لیکن باقی یونیورسٹی میں سٹیڈنٹس نے بلکل رییکشن نہیں شو کیا تو ان کے ہاں یہ بلکل معاملات ہی ہوئے جی ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سی یونیورسٹی کی ایک اور طلبہ تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم تو بتائیے کہ یہاں پر جو بل پاس ہوا ہے ٹرانس جنڈر کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بہت زیادہ پیڑنٹس اپنی بچیوں کو صرف اس وجہ سے ڈی سی یونیورسٹی یا وومن یونیورسٹی میں بہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ یہ یقین ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی مرد وغیرہ نہ ہو صرف لڑکیاں ہی ہوں اور مطلب ان کو یہ ایک حفظ ہی ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لئے اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اپنی بچیوں کو صرف وومن یونیورسٹی میں بہجیں جو اسلام کے حلاف ہے اگر ہم اس کو پرموٹ کریں گے تو پھر تو یہ ہی ہوگا نا کہ اگر آپ کے ساتھ جو ہے ایک مرد ہے وہ لڑکی بن کے آکر بیٹھا ہوگا تو پھر ہوگا تو وہ مرد ہی نا تو پھر کیسے ہم لوگ مطلب لڑکیاں جو ہوں گے اپنے جو پرابیٹ پلیسیز ہوں گے ان کو کسی لڑکے وغیرہ کے ساتھ یا مرد وغیرہ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور مطلب میری تو یہ ہی ہے کہ سب پیرنٹس پوچھنا چاہیے اس کے بارے میں اویرنس ان کو ہونی چاہیے کہ اگر اپنی بچیوں کو بیج رہے ہیں تو مطلب ان کو چیک کرنا چاہیے کہ وہاں پر ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یا نہیں اور ان کے راپ اس کو آوات اٹھانی چاہیے یہ ہی میں کہنا چاہوں گی اس کے بارے میں تو باقی آپ نے کچھ تبدیلیاں محسوس کی ایک یونیورسٹی کے اندرے اس بات کو لے کے کچھ حل چل محسوس کی آپ نے ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا جب یہ چھوٹے ہیں ہم نے ٹویٹر وغیرہ پر ٹرینڈ کیا اور پھر بعد میں ہم نے میلز وغیرہ سینڈ کی ویسی کو لیکن ابھی تک تو کوئی مطلب رسپونس نہیں آئے بس یہی رسپونس آیا کہ ہم لوگ ایک سیٹیفیکیٹ رکھ دیں گے جس میں ہم لوگ چیک کروائیں گے کہ وہ میڈیکل ان کا سیٹیفیکیٹ ہوگا کہ وہ مرد ہیں یا اور مطلب عورت ہیں لیکن پھر بے ٹرانس وومنز وہی ہوتے ہیں جو بائیولوجیکل میلز ہوتے ہیں اگ لوگ نوائٹ کر لیں گے ان کے لئے دروازہ کھول دیں گے تو مطلب لڑکوں کا تو پھر تلیم لینا بہت مشکل ہو جائے گا تو باقی جو آپ نے میلز وغیرہ کی کوپریٹ آپ کے ساتھ یہ مینجمنٹ نے یا سٹاف نے کیا جو جیسی یونیورسٹی کے ابھی دکھ تو کچھ نہیں مطلب کوئی ریاکشن نہیں پاس ہوا بس وہی بلنی کے پاس ہوا تھا کہ سرٹیفیکیٹ وغیرہ ہم دیکھیں گے سرٹیفیکیٹ وغیرہ بھی کیا صرف اسی یونیورسٹی میں یا باقی یونیورسٹی صرف ہمارے یونیورسٹی کے سٹورنٹس نے وہ ہی مہدہ گھر بیٹھے ہی وہ ٹرینڈ وغیرہ چلایا اور میل سینڈ کی تو جس کی وجہ سے یونیورسٹی کو یہ سٹپ لینا پڑا باقی تو پانچ یونیورسٹی میں سے کسی نے بھی یہ سٹپ نہیں لیا اور تاجیو کی بات یہ ہے کہ ان کے سٹورنٹس کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں یعنی لوگ اتنے زیادہ مطلب اپنی اپنے انہوں نے بوت بنا بیٹھے ہیں یا جو بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ی ہم لوگ ہر روز سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں تو باقی اوورال جو گرلز کا اپینین ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی وہ تو بالکل اس کے حلاف ہیں مطلب کیسے کوئی ایک مطلب لڑکی جو ہے اس وجہ سے یونیورسٹی میں آتی ہے کہ صرف لڑکوں کے ساتھ پڑے کیسے وہ ایک ٹرانس وومن جو ایک بیالوجیکل مرد اس کے بعد ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکیں گے اس کے ساتھ کوئی بھی چیز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں مطلب یہ تو خود پینرس کو بھی سو سوچنا چاہیے کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے نا یہ سوال یا نشان ہے ان کے لیے بھی کہ مطلب کیسے وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ جو چیز اسلام کے پرنسپلز کے حلاف ہے کس طرح وہ چیز کو پرموٹ کر سکتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو طلبات ہیں وہ کافی زیادہ اس معاملے کو لے کر سنجیدہ ہیں اور وہ مطالبہ کرتی ہیں گورنمنٹ کے کہ اس بیل کو جلد جلد واپس لیا جائے اور اسے نال اینڈ بارڈ ڈیکلیئر کیا جائے اب تک اسے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے اسے آل پٹلا